عدب ستکارنل آکھو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح پیشلے رہے کئی دنا تو سٹکرو گروہ رامدہ سیف سچے پہتشہ جی دے مبارک چرن پرس دے آ رہی سا آجو انا دے جیون دے انتلے پڑھا دے اپنے درشن کرنے رہے بینتی تے میں روز ہی کر دے رہے ہیں پر آج میں خورتہ رونی چاہنا ہے کوشش کرے ہو جی آج ہمیں بیٹھے ہو بھی میں تے میرا ستکرو گروہ بس بچ بچالے یہ سارا کچھ کٹ دیئے کچھ سمجھ دی اپنی ہم میں اپنی رتوے اپنی پہچان سب کچھ کٹ کے بچوں میں تے میرا ستکرو بس ستوں میں جنیاں موسیم نے بیٹھے ہیں اس پاونا دین آر آج دی ویچار نو سانچ پاون دی کوشش کریے گل شروع کرو اٹھائی اگسٹ پندرہ سو اکیاسی نو شاٹگرو گروہ رام دار سہیف سچی پاتشا نے گرمت دی ہر ایک کسو بٹی تے پرکھ کے تنگرو ارجن پتشا جی مہارچنو گریائی دی دات بکشش کر دیتی جگ اور نہ جائے مہاتم میں اوطار او جا کر آن کیو تنکے دو کوٹک پور گئے مطرح جن امر تنام پیو اپدت تیمت چوکے ریمن پید بے پیدن جانبی یو پرتاچھ رید ہے گروہ ارجن کے ہر پورن برام نواز لی ہو ربی روپ بنا کے گروہ ارجن پتشا جی مہارچنو مطرح ٹیک امر تمہیں بانی دیا پوتھیاں انہاں نو سوپ کے بابا بڑھا جی نے ارداز کٹی سکھ سنگتان دیک لمی لین گروہ صحیح جی نو مطح ٹیک کے جیبندیاں خوشیاں تے رحمتاں پرابط کر رہی ہے اس سب کو جا امر سر صحیح دی ترتی دے ہویا اوستو بعد بچ گروہ آمدہ صحیح سچے پاتشا نو حالاتان دا پتا سی اپنے پتران دی بچار دا پتا سی پہلے گروہ بلے برتی ہوئی پتران دی بچار دا بھی پتا سی جدو گروہ گدی نہیں سیمر دی تا پہلے پت بھی کی کر دے سا گروہ اجن پہتشا جی مہارا جنہوں تختی براجمان کر کے گروہ رامت آسٹی نے بچن آکھے کہنے لگے گروہ اجن صحیح جی اپا گویند بار صحیح بکھے چلے جانا ہے اگلے ہی دینوں تانگرو رامتہ صحیح سچے پاتشا کچھ پرموک سکھ سنگتا اچھے تانگرو اٹن پاتشا جی سمیہی تو اوہ امر سر صحیح تو چل کے گویند بار صحیح بکھے آگے ایتھے آکے کچھ گجیاں بچاراں گہر گمبیر بچاراں آپ سب چی سنگیاں ہونیاں گروہ اجن پاتشا جی مہارا جنہوں قوم دے پا بیک خبارے ساری گلتوں جانوں کروایا گیا امر سر صحیح دی اگے ویونت بندی کمیں دی کرنی ہے ایتھے ویچ دربار شہ پیدا کر کے اٹھے امر تمہی پانی نوں کمیں پرکاش مان کرنا ہے ہون تاکدیاں لیندیاں ہونیاں پوتھیاں نوں گرانت دا روپ دینا ہے اٹھے آدھے کہ بہت قومی پوکھدیاں گلن گجیاں گلن بچاراں آپ سب چی لڑکے سانج پاکے ایک گویند بار شہ دی ترتی چے بچاریاں گنا ستگرو گرو رام در سیف سچی پتشا اے انہاں در سب آرے ہیں انہاں انہاں تھاما تیو بچھرے بڑے پیار نال سنگتہ دے سمیت گویندوال سیب جتھے کدیو ٹوکریٹوں دے سی جتھے ٹوکری چکے جاندے انہوں آواز ماری سی جتھے آمیں تیرے نال گل کرنی ہیں جو گل اے سی بھی گرو عمر داستی دی بچی دا رشتہ ہو گیا سیتا ہے انہاں تھاماتے گئے جتھے بیٹھ کے گرو رام در سیف سچی پتشا نال گرو عمر داستی بچن کر دے سانا پوتا تینوں داجوچ کی جائی دے انہاں تھاماتے گئے شات گرو گرو رام داستی پتشا جتھے کدیو ٹوکریٹوں دے سانا انہاں تھاماتے گئے گرو رام داستی پتشا جتھے انہاں دا بیا ہویا سی انہاں تھاماتے گئے تن گرو عمر داستی پتشا جس دن گروہ امردہ سیف سچ پاچھنے تکھتے بٹھا کے گروہ رامدہ سیف سچ پاچھن گروہ قدیدی دات بکشش کی تیسی سمچیں اتھاماتے جا کے نال رب دے شکر بیچ پیار بیچ پیج کے تانواد کر کے ایک ایک تھانڑ جڑی ہوئی یادگار اپنے دل چہ برسائی اگلا دن آگیا شایف سٹگر سچ پاچھنے ایک سٹمبر نو امردہ بلے جا کے جو نتدی انا دی کریا سی او نتدی کریا کر کے آسا کی باردہ کیتن سربن کیتا وچار سانجی کیتی اس تو بعد بچه کچھ شکیا شکایا کہ پھر دنیں دتار شتگر سچی پاتشاں نے اپنے سریر کے چوڑے نو چھڑ دیتا جوتی جو سماگے شکھ سنگتالی اے ہو جے سمیں سنبھاجنے بہت اکھیوں دینے جنہاں دا پہت پیار ہوئے گروہ رامدہ سیف سچی پاتشاں سات سال دی گروہ آئی دا سما کوئی ڈانی بھی جگ بیت گئے جیڑیاں کچھ گلہ پھول گئیاں ہونیاں ہاں جی کال دا اوٹوکریٹو دی پھر رہے ساں جا ساری یادہ سکھ سنگتالی اندر نے گروہ رامدہ سیف سچی پاتشاں نو جوتی جو سماگن تو بہاد ہوئے چا شاونا دیاں اکھاں نے پیجیاں اکھاں دی نل بدائی گی دیتی پیار کیتا گروہ اردن سیف سچی پاتشاں کولو اڈول بیٹھے نے بہت تیس سنمان جو گروہ اردن پاتشاں جی مہراج دے ماتا جی گروہ رامدہ سچی دی سپتنی اور بی بی پانی مات پانی اور کولو بیٹھے نے پر بلکلو اڈول نے گروہ امردہ سچی دے اپنے پیوہ دے بول انہ نے اندر وسائی ہوئے سن مات میں پچھے کوئی روگ سی سو میں مون لپایا ایڈا بڑھا سبر بی بی پانی دا ایک بھی اتھروں انہ دی آکھ تو نیٹاپ کیا ربی بانی دے سہارے نڑ ایڈی بڑھا دی گلنوں جیبن بیچ سہار لینا ایک دتی کارنامہ سی اپنے آپ بیچ آکھر جی میں دی مریادہ گروہ امردہ سچی پتھا جی دس کے گئی سن او میں دی ہی مریادہ دے نال گویندبال سیف دی ترچی اٹھے تنگروہ رامدہ سچی پتھا جی دا سشکار کر دیتا گیا گروہ اجن صاحب سچی پتھا جی مہاراج او اڈول نے جس سمیں جوتی جو سماندی تیاری ہو رہی سی او سے سمیں بچ بابا پھر تھی چند بھی ایٹھوں امرد سب صحبتوں گویندبال سیف آ گیا انہیں تا قدرتی گلسی دونہ دا انتر بہت ہے بابا پھر تھی چند کوڑ رہ کے بھی دور رہ گیا کہ گروہ اجن پاکچہ دور ہو کے بھی کوڑ ہو گئے سن او لاہور بیٹھے سن پر دور ہو کے بھی کوڑ سن ایک ربی بانی دا بچن ہے بڑا پیارا گروہ سبا اے بنا پائی ہے گروہ دی سنگتنوں ایمیں نی مانے آ جاندہ گروہ سبا اے بنا پائی ہے نا نیڑے نا دور نانک ستگر تا ملے جا من رہے حضور ستگر تا ملدہ ہے جے کتے من کر کے منوکھ نیڑے ہوئے گروہ دے شریرک تورتے کئی باری دوریاں بھی اندیاں شریرک دوری نو دوری نہیں گنے آ جاندہ جے من دی حاضری گروہ چرنا وچ ہوئے گروہ اجن پاکچہ جی دور ہو کے بھی کوڑ ہو گئے بابا پرتی چند جی کور ہو کے بھی دور دے دور رہے گئے انہاں نے گویندبال شیف دی ترتی دیوٹے آ کے منڈرولا پاکتا پہ گروہ اجن پاکچہ جی نے گرگدی دے لالچ وچ میرے پیونوں کچھ نہ کچھ کھوا کے تے زندگی دا امت کر دیتا ہے انہاں نے بہت رولا پاکتا دی کوشش کی تی پرتانگرو رام داس جی نے بابا پرتی چند دے بارے چک بچن اچھا رہے سی جدو چگڑا کر رہے سن کوئندبال شیف دی ترتی دیوٹے تے گروہ رام داس جی نے انہاں سمیہ دے بیچے چک دو پہلے سمیہ چے بھی چگڑا کر دے رہے ہیں جی سن تے ایک بچن اچھا رہے سی گروہ رام داس جی پاکتا کہ اگے پوت چگرت ہو سنگ باب جن کے جنے وڈیرے تمہو تنسیو چگرت پاب کہنے لگے پوت تو اپنے پیونر چگڑا کرنے اچھے میں نکی جی گل کہے کہ اگے تو جانا بہتے ہیں نا سنے اس گل گربانی بچے دو چیزیں دے دو تھامہ دیوٹے پاپ دی پرباشہ دیتی ہوئی ہے پاپ دا ذکر بہت تھامہ تے آیا ہے پر پاپ دی دیفینیشن پرباشہ دو تھامہ تے آیا ہے قریب قریب نمبر ایک اوش منوکھنو بھی پاپی کہا گیا ہے جیڑا اپنے گرو دی شکھیا نو لکو لیند ہے جن گرو گوپیا اپنا تے ناربوری آری ہر جیو تن کر درشن نہ کرو پاپسٹ ہتھے آری دو جہ اوش منوکھنو بھی سٹگرو اٹھے بھی پاپ دی پرواشہ دندے نے جیڑا بچہ بے عدب ہوکے اپنے ماں پہ آن دے نرادر دے شبد بولدہ ہے بچاران دی شانج نہ ہونی گل بکری ہے نہیں ہو سکتی بچاران دی شانج پر چیتا رکھے جے بچاران دی شانج نہ ہونی ایک بکرہ پاک ہے پر دوجہ پاسے اپنے بڑیاں دے گے کتاہی والے نرادر والے شبد بولنے ایک بکرہ پاک ہے کہا گے پوت چگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڑیرے تم ہو تنسو چگرت باپ اور انہوں قبول نہیں کیتا گیا انہوں پروان نہیں کیتا گیا بابا پیرتھی چاند جی نو چڑک ملی سی یاد رکھے جو گروہ اڈن پاچھا جی بکشش کر دینے پہ میں نو اس بڑے رحمت ملی سی آپا بہت باری شبدہ جڑا او گروہ اڈن پاچھا جی دا پنے بچیاں دے جانم دن تیبی پڑوں ہونے ہیں پوتا ماتا کی اسیس نمکھنا بسرو تم کو ہر ہر شدہ پجو جگدیش شہب ساتھ گروہ جی نے بڑی بڑی کرپا کی تھی اوش بیلے دو پاک بلکل شپست نے ایک پاک گروہ اڈن پاچھا جی مہاراج والا ہے ایک پاک بابا پرتھی چاند جی والا ہے گرگدی بیلے بھی کنے چگڑے اگے کیتے دستار بندی بیلے بھی ایک گروہ اڈن پاچھا جی جی بند چی بچاراں گے آج اپاں او دو اگے کل شروع کرنی چونے ساتھ گروہ گروہ اڈن سہیب سچے پاچھا جی نوں کریائی دا تخت بکشش ہو گیا پٹان دے سبنیاں چو اج کچھ بچانا پاسانج پامانگے دیب پوری میں گئو آپ پرمیشر پائو ہارسنگ آسن دیو شری گروہ تیم بٹائو رہاس کیوں سردیو توہے جس جی 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 جم پہ اصر گئے تے پاگ پاپ تین پیتر کم پہ کاتے اور سو پاپ تین نرہ کے گروہ رام داستین پائو شتر سنگ آسن پرتھ میں گروہ ارجن کو دے آئو اے دے تھوڑے جی ارث کر دیاں کہن لگے تان گروہ رام داستین اکال پر خوبائی گروہ جی دے چرنا بچ دیب پوری بچ چلے گئے مان لو اتنا صدقار ہویا انہاں دا رب نے اپنا آسن شڑ کے اٹھے بٹھایا کیونکہ جی ہوں دیا جی بھی اپا انہاں دے گرگدیس کال بچ بچر دیاں بھی یہ شبد بہت باری پڑھ دے رہے ہیں بار بار تان تان رام داستکور جن سریعت نے سواریا پوری کوئی کرامات آپ سرجن ہارے تاریا سرجن ہار نے ادھے چوڑے لوں تارن کر لیا ادھے اندر نواز کر لیا جتی جو سمون تو بہت تفریق روپ نے رہا سکیو سردیو توہی جس جھے جھے جمپ ہے ایک عجیب قسم دا رہا سہ دنیا داروں اصور گئے تے پاگ پاپ تین پیتر کمپ ہے جڑے پیڑیاں برتیاں بڑے لوگ سانم وہ اپنے آپی پاسے ہو گئے انہاں دے اندر لے کمپ دے پاپ ہی گروہ رام داستے سانم کھونا نو کھلون نہیں دیندے کٹر سو پاپ تین نرہ کے گروہ رام داستین پائے ہو شطر سنگہ سن پرتھمی گروہ ارجن کو دے آئے ہو ست گروہ گروہ ارجن سیف سچی پاتھیان ہو گروہ نانک سیف دے بیڑی دا چلایا ہویا راج جوگتے او دات بخشش کر دیتی اس ٹوکے چلیے ہو کچھ گلہ سنسار نے گروہ رام داستین پارے بچ سوچی آنسا سنسار اپنے طورتے اندازے لوندہ ہے سنسار اپنے طورتے انمان لوندہ ہے اور ان دو گلہ نو برابر رکھے ہو جا جو میں جڑی بینتی کرنی چاہوں نے خاص اوئے سے لکیتی ہے ایک پاسے سنسار دے اندازے نے اج بھی بہتات لکائی پلی ہوئی کدھے کسے دیتاری نو اپنا ہاتھ پکڑا دین دی ہے کدھے کسے برمن کو جاکے پوکھنو پچھن لگ پین دی ہے اج دی بچار نو سمجھے ہو جے او سبلے سنسار نے کچھ اندازے لائے سنو پر انہ اندازے ہیں دا سارے دا سارا او چھوٹ پلندہ چھوٹھا ثابت ہو گیا گروہ دی باقشے سے نے کچھے پچا دھتا ایک الگ کسے نے بھی نہیں سرچی میں ایک باری پھر دوبارے بینتی کرنی چاہو نو گروہ کیوں سکھو چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ نو امیں کراماتہ بنا کے پیش کرن دی بجائے اے دی بڈی کرامات پوری کوئی کرامات آپ سرجن ہارے تارے اے بڈی کرامات نو کیوں نہیں آپ پر سمجھ دے اکڈی بڈی کرامات دنیا دے سامنے بھپری ہے وہ دے بچون میں گل لے کیا گتوراں تاں کیا پن پتہ لگ جائے سب تو پہلی گل جس گروہ رام دا شیف سچے پاتھا نڑو ہر بندہ رشتہ توڑنا چون دا سی پہ جس تندہ دا جہاں ہویا جس تندہ کارچا اتندہ کارنو تاڑا لگیا جے چونہ منڈی لہور دی کل کریے ماں بھی ترگی پیو بھی ترگیاں کارنو تاڑا لگیا نوکان دا انداز جائے جے اوستو باد بچ باستر کے گلہ آئے تا اتھے نانی بھی انگل پکڑ کے آئے ساں نانی بچ رائی کر گی تاڑا ہے اس کارنو بھی لگیا او دینال کوئی سباند رکھنا نہیں سی چوندہ جوڑنا نہیں سی چوندہ جنو لوک کہیں دے ساں نے ایدہ کینے بڑنا ہے تی آج سارا سنسار او سے گرو رام داستی دے چارنا دی تیوڑنا مستک دے رونا چوندہ تیو مان محسوس کردہ جس دنو گرو رام داستی چارنا چا مطھا ٹیکی ہوندہ اس دنو مان محسوس کردہ او دن شک پتا نہیں کنیک دولت محسوس کردہ بھی آج میری کل کی کچھ لب گیا میں گرو ساید درشن کر کے آئے ہیں اس دنو اپنے اپنے سابتوں امیر سمجھ دے بندہ جس دنو گرو رام داستی دے نا بچ جاکے مطھا ٹیک کے گرو رام داستیاں رہمتا اپنی چوڑی بوا کے آئندہ کہتے بھی ہو بے پانے آج ہر بندہ گرو رام داستی دے نا اپنے جی بندہ سباند جوڑنا چوندہ ہے دوچی گالہ جدو لاہور تو کچھ رشتے دار آئے سنو انہیں نے ٹوکری ٹوڑیاں دیکھ کے جیٹھے نوئی کا گلک ایسی کہنے لگے تو ساڑی عجت خوار کر دیتی تو ساڑھا نا کبڑا دیتا ہے تیج ہر ایک بندہ گرو رام داستی دے درتے جاکے ایک ارداست کر دے ساڑ گرو میری لاجپت رکھ لے میں دنیا چو مہنگے تو مہنگا کپڑا خرید کے برانڈ دا پاو سکنے پر جیڑا کپڑا لاجپت ٹکل بے میری کڑوں نہیں ہیں وہ تیرے درتوں ہی مل دا ہے وہ تیرے چرنا بچوں مل دا ہے جس پت رکھے سچا صاحب نانک میٹ نہ سکے کوئی اس لیے میں تیرے درتیں ارداست کرنا ہے میرے بچ اتنے گناہ نے کسے کڑ بھی اڈی بٹی بکشش دی چادر نہیں ہے پہی میرے سمجھے گناہاں کوئی لکالبے آپ ہاں دیکھنے پڑ دیں ہیں بچان تو ان سارے ہاں یاد ہے ہم اب گن پرے ایک گن نائیں امرت شاد بکھے بکھائیں مایا مو پرم پہ پولے ست دارہ شمپریت لگائی ایک اتم پنت سنیوں گر سنگت تہیں ملانت جمتراس مٹائی ایک ارداست پاٹ کیرت کی گر رام داس راکھو شرن آئی ست گرو میں انہوں دنیا جا کدرے کو ٹکانہ نہیں ملدہ میں تو اڑے دھرتیاں آیا جنہوں لوگ کہن جے سانوں جنہوں سنسار کہن جا سی انہیں ساڑھا ناکبٹ آ دھتا انہیں ساڑھی عزت خوار کر دھتی جو سے گرو رام داس دھرتے جاکے بندہ سوچ دے منہ جے تو اگنا تو بچنا چونے اپنی جیبن دی پات رکھنی چونے گرو رام داس چیدی شرن بچا جائیں اگلی گل جیڑے لوگ کہن دا اندازہ سی پہن آج اے دہاور تو چار کا کپڑے لے کے تو رہے گریب لوگ کہن دی زندگی چے ساری زندگی لوگ کہن دے اتارے ہوئے کپڑے پاؤن دی اے ہوئی پاہ بنا رہ جان دی ہے اتارے ہوئے کپڑے ہی ملدے ہونا تیونہ نو چنگا کپڑا بھی کدے گریب نو پاؤنو نہیں ملدہ پر آج جو دیکھے ہو جے گرو رام داس چیدے درتے جا کے امیر تو امیر بندہ بھی ایک ترلہ لیندہ ہے پہ کچھے میں نو بکت مل جائے گرو رام داس دے کر دی پشاک ارپن کرن دا مہنگیاں تو مہنگیاں پشاکاں مہنگے تو مہنگے رو مالے پاونہ دینالگرو کے پیار والے اتھے ارپن کر دینے ایک آلے بکھری ہے بھی ساڑھی قومنو سمجھنا چاہید ہے ارپن کیبل کے مالے نالی نہیں ہندہ پشاکاں اور بھی کئی طریقے ہیں دیا ہو سکھ دیا نے ایک بکھرہ پاک ہے میں آج نہیں سنجا کرنا چاہدہ چاہدہ یا لوگ کی سوچ دے سان تے پوری گوئی کرا مہتنے کی کوچھ بدل gerek رکھ دیا〔 Sugrیں کھicy ڈیاں کھاندے سام네요 جنوں لوگ کہیں دے سن اے نوں نا پڑھن دا موقع ملے یا ماں کوڑوں نا پڑھن دا موقع ملے یا پیو دے کوڑوں نا پڑھن دا موقع ملے یا کسی ودیعک اداری بچوں او گروہ کسی کو حجے بھی جس انوں اتبار نہ آوے تیمینوں لگ دے بھی غور کوئی سادن نہیں ساڈے اندر ایڈا وشباہش پیدا ہو جائے پاہ دے کو کڑھا بڑھا شاڈیاں اکھاں دے سامنے برتیا ہویا قدرت دا برتا رہا ہے جنوں کدھرے پڑھن دا موقع نیشی نہ ملے یا اوہنے گروہ امرت آسید چرنا بچ پڑے یا تے کی پڑے یا اوہنے کوڑے ایڈی بڈی لیاکت اوہ شکھی دا پاک پیش کرن گئے اکبر دے دروار بچ تے شپسٹ کر کے آئے ایک بھی سوال ایسا نہیں سی جیڑا گروہ رامدہ سیف سچے پاتھانو نہ آیا ہوئے منہ پھر بھی تنجکین نہیں ہوں دا دو جب آکھ بھی میں سانجا کرنا چاہنا ہے گربانی دے بچ چھے سو سنتالی شبد گروہ رامدہ سمہ راجی دے نے گربانی بچے پانچہ ہزار آٹھ سو ستاسی شبد ٹوٹ لینے انہ پانچہ ہزار آٹھ سو ستاسی شبدہ بچوں چھے سو سنتالی شبد تنگروہ رامدہ سمہ راجی دے نے اور گروہ گھن سیف جی دی پبیتر بانی بچے کتی پر مکھ راگ باتے گئے نے ایک راگ نو کٹ دے گئے گروہ تیک بہت در سیف جی دے نو او کتی مہ راگ ہے جہ جہ بنتی جنو بچے چار شبد گروہ رامدہ سمہ راگ دے گئے گروہ تیک بہت در سیف جی دے نے باقی تیرے تیر آگاں بچے تیتانگروہ رامدہ سیف سچی پانچہ دی پبیتر بانی ملے گی تو سکیرتن کرنو بارے ہیں نو کٹ دے پوچھ کے دیکھنا پہ ایک ایک راگ نو سمجھنے باستے کنہ کنہ کو وقت لگ دے سب تو ودیک راگ برتے سانا گروہ نانک سیب نے انہ نے کتیاں راگاں بچوں انہی راگ برتے نے گروہ انگر سیب جی نے انہاں دے سلوک نے تے گروہ امردہ سیف جی نے ستارہ راگ برتے سانا تے گروہ رامدہ سیف سچی پانچہ نے تیر آگ برتے ہو گروہ کیا سکھا ہجے بھی تیرا بشباس ڈھول جائے گروہ کرتوں جی نو کہنجے سانی انہوں سکھن دا موقع نہیں ملے آ گروہ گران سب دے کتی راگہ میں چھو تی راگہ میں چھو اس گروہ دی پویتر بھانی ہو بے پھر ایتھی بس نہیں تسی بہت تیان نا سننے ہو کسے کیرتنی سنگھ کسے راگ دے مہار بندے کو بیٹھ کے پوچھو جے پڑھ تال گونی بہت اکھی ہندی ہے پڑھ تال ہندی ہر پنگتینہ تال بدل جند ہے ہر پنگتینہ تال بدل جند ہے تبلے دے کنگتینہ تال ہندے نہیں انہوں سمیت مردنگ بے جائی جندے سے انہوں پڑھ تال تین دے نہیں یہ پڑھ تال بہت اکھی ہے تی چیٹا رکھے جے گروہ کے انصابیچ نو باری پڑھ تال گائی گئی ہے اور تسی حران ہوگے نو باری دے بچوں چار باری گروہ ارجن پاکچھا جی دی ہے تی پنج باری پڑھ تالہ جیڑیاں نے اور گروہ رام دا سمانہ جیڑیاں نے جیڑا سب تو موکہ کام گونہ ہیں اور گروہ رام دا سمانہ جی نے پڑھ تالہ لکھیا ہوں جہاں نے یاد رکھے جنہوں لوگ کہن جی سانہ انہوں ویدیہ پڑھن دا موقع نہیں ملے اگے چلیے گروہ گان سب جی دی پویتر بانی بچ بائی بارانے یہ دہ بہت باری سنے ہوئے گا تسیہیں اکثر گروہ گان سب جی دی پویتر بانی بچ بائی بارانے گل لو تین باران گروہ نانکسے مہارچی دیا چار باران گروہ امر دا سیف سچے پادشاہ جی مہارچ دیا کنیاں ہوگیاں سات چار تین سات حران ہوگو گے اٹھ باران سٹ پر گروہ نانکسے سچے پادشاہ جی دیا اٹھ تے سات پندرہ گروہ امر دا سیف سچے پادشاہ جی دیا چھے باران پندرہ تے چھے اکی جڑی ایک بار ہے او بابا ستہ تے بھلوانڈ جی دی او بائی می بار ہے یاد رکھ جے بائی باران گروہ گان سب جی دی پویتر بانی بچے گروہ رام دا سچے پادشاہ جی دیا اٹھ بارانیو گروہ کیوں سکھو اچھی کیوں نہیں سمجھ دے جس نو کندے سان انو بدیا کوئی سبک لینے دا موقع نہیں ملیا پاٹ جی کہندے کہندے میں تے نو گال درسان جے تو اپنی اگیانتہ مٹونی چونہ ہے نا تا تو گروہ رام دا سکھو چلا جائیں پٹانے بڑی پرک کے گل کیٹی ہوئی ہے جے تو چونہ بھی میرے اندر لی تپس بوجھ جائے ایرکھا بوجھ جائے ویر ورود بوجھ جان میرے اندروں ترشنا بوجھ جائے آگ بوجھ جائے کہنے گروہ رام دا سچے چلنا چلا جائیں جے تو چونہ بھی دین رات میں نو ربناڑ ایک لگن لگ جائے پریت لگ جائے میری محبت ربناڑ گوڑی بن جائے پکی محبت بن جائے کہنے گروہ رام دا سچے چلنا چلا جائیں جے تو منا چونہ بھی دنیا بھی تورتے ہر پدارت میرے کوڑ ہوئے دنیا دیا ساریاں سکھ سوالتا میرے کوڑ ہوئے کہنے میں تا نوی کٹکانہ داتا گروہ رام دا سچے چلنا چلا جائیں کہنے کے بھلے تھے نئی بھاسو پھلے ہو جے کسے نے ربناڑ ملنا ہوگی نہ تو وہ بھی گروہ رام دا سچے چلنا چل جائیں ہو نہ سوچے ہوئے کیبل دنیا بھی پدارتی دن دے رہے اے نہ سوچے ہوئے کیبل دنیا بھی پدارتی دن دے رہے گروہ رام دا سچے چلے کر جائیں تو متھا تھا ٹے کوئے منا انہوں گروہ مانتا سہی اپنے اچھت بے چھو آپ پڑے ہو جائے کس بہیا بڑا پیار ہے جائے ساتگر سمرانت نین کے تمر میں ٹین کھنا تمر دا ارثندہ ہنیرا تیرے جیبن بچو سمچا ہنیرا دور ہو جائے گا اگیانتا دا تو گروہ رام دا دا بکشز دا پلہ پکڑ میں حران ہے شکھی اڈی امیر ہووے چاہ سکھ پٹک دا ہووے جائے ساتگر سمرانت رید ہے ہر نام دین ہو دین تیرے ہردیچ رب دے پرتیق سچی محبت پیدا ہو جائے گی دن رات بندی چلے جائے گی جائے گروہ رام دا چیتیاں بکشز دا لڑ پکڑ لیا جائے ساتگر سمرانت جی کی تپت میں ٹاب ہے تیرے اندرو سمچی تپش ختم ہو جائے گی جائے ساتگر سمرانت رید صد نو ند پاب ہے چھوٹا جیک نکتہ دینا چاہنا ہے پھر گلکی تو رہنگا ہے تو بہت سوکھا جائے پر جائے تھوڑا جائے منڈو اپا کہیے بھی رام سنگھ جی امرت بڑے اٹھتے نے اگلی باری رام سنگھ لکھن دی لوڑ نہیں ہے اگلی باری کہہ دیں گے اوہو بانی دا پاٹ پڑے پیار نہ کر دیں اوہو گروہ کر جا کے شیبہ کر دیں اوہو کی دی بھی اکھیا کر رہے ہیں اتھلے رام سنگھ دی سوکھی گھلے بلکل پر جا پہ شدہ ہی کہہ دیئے پی اوہو مرتبڑے اٹھتے نے اوہو پاٹ کر دیں اوہو گردوارہ سب جان دیں ساڑے اندر ایک سوال کھڑا ہو جائے گے بھی کون کیونکہ اوہو دی بھی اکھیا کوئی نہیں کر رہا پہلا نہ آؤدہ ہوندہ ہے ایسے لی بعد بچے انہوں پڑنام کہن دیں پہلا ہمیشہ نہ آؤدہ ہوندہ ہے اوہو ایتھے سوییری پانگتیاں میں پھر دوبارے پانڈ لگے ہیں جہن ساتگر سمرانت نین کے تمر میں ٹینکھنا جہن ساتگر سمرانت ریدہ ہر نام دینوں دین جہن ساتگر سمرانت جی کی طب تمٹاب ہے جہن ساتگر سمرانت ریدہ سدھ نونی دپاب ہے جہدہ ارثندہ جیڑا ہوندہ سوال کھڑا ہو جائے گا بھی کیڑا کیونکہ پہلا تو ذکر کوئی نہیں آیا ایتھا پٹا نام ہے پہلا کوئی نہ آتا ہوئے نا بھی کوئی نا کوئی پٹا نے کٹا پٹا کھلا سا کیتا ہے کہنے لگے اے چار پانگتیاں ہر ایک دیتاری نے اپنے نال نال جوڑ رہنیاں پر اگے کھلا سا کر دیتا ہونے پاٹی جی میں انہوں نہیں سمجھ لگنی جہن 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 کیڑے ساتگرہ کھڑ جائیں اکھان دے ہنیرے دور ہو جاندے نے کیڑے ساتگرہ کھڑ جائیں میرے جیبن بیچ محبت پکی ہو جاندی ہے میں نے دستوں کھول کے کہنے سنپت پھر سوئی رام داس گر کہنے ہو کیڑا گرو گرو رام داس ہے سچ پاتھ چا سوئی رام داس گر بال پانا جہن سات گر لگ پراب پائی ہے کہنے میں تن دستوں چونے سوئی گرو رام داس گر او گرو کون ہے گرو رام داس گر سچ پاتھ چا بال پانتے نوں پاتھ بال جی ایک گل کہنے دے نوں جے تو رب نوں پونا چاہنا ہے جہن سات گر لگ پراب پائی ہے سو سات گر سمرو نرو کہنے ایس گرو نوں جڑ کے دیکھ جے تو رب دے کرتے اپنا مکھ جلا کرنا چاہنا ہے نا رب نا پریٹا پانیے چاہنا ہے ایس گرو دے چرنا بے چڑ کے دیکھو اگے گل توڑ نہیں چاہنا ہے جنوں لوگ کہنے جے سن نا کسے بڑے بھئی یا کنگڑیاں بیچن بھڑا سوئیر تو شام تاک بچہ پرباند کرتا ہے روٹی دا لوگ انداز جے لاؤں جے سن بھی کنگڑیاں بیچ دیاں بیچ دیاں آخر کار کنگڑیاں جو کڑا کڑا بڑا بپار شروع کر لے گا ہونتا ہے اپنے پیٹ جو گی روٹی کمان لیندہ ہوئے گا پر کار لجے ایدہ بڑا پربار ہویا بیا ہویا بچے ہوئے تے کنگڑیاں بیچ کے کمیں گجارہ کرے گا آج بھی تسی دیکھو میرا خیال ہے میں نو اتھو اندہ نہیں جادہ پتا پر انڈیا دے بچے جڑیاں پکنک دیاں تھاما ہوں دیاں نے جا پابلک لئے اس طرح کو من پھرنا لیاں تھاما ہوں دیاں نے اوچھے چھوٹے چھوٹے پجے ہوئے چنے لے کے لوگ پھر دے اندے لیں تے تسی ہونا تو کی انداز جلا ہوگے پھر لوگ کی کر پھر یہ دور پھر یہ دیو دیکھوڑ چنے لیں دینے بھی یہ دے کہ ڈاک وڈاپ پا رہا ہوئے گا ایک الکنیک ترکی کر لے گا آج بھی تسی انداز جلا سکتے پر آئے پوری ہوئی کرامات جنہوں لوگ کہیں جے سی بھی یہ دے کار روٹی رہا پرباند ہو جائے گا تے جے ساری دنیا تو باد اگر پرباند ہے تو تانگر رامدہ چیلے کار پرباند ہے تو انہوں تا موقع ملے آئے نا ملکان دے بچھتا جدو کرونا دے وقت ہر تران دے تالے بند ہوگے سرکاروں تک نے ہاتھ کھڑے کر دیتے دو گردواریاں بچھو سنے ہے آئیسا نا پئی ایتھو تسی فوڈ سرب کرو تے پھلانی جگہ تے اینے ٹیفن پہ جو پھلانی جگہ تے اینے پہ جو انگرد گردواریاں بچھو ادھو پرشادہ پانی جدو کوئی بھی کسی دانی ہوندہ گردواریاں بچھو رام دادہ دار ادھو بھی یہ بچھو مار داؤں میرے کا روٹی پانی داؤں بہت پربند ہے تو وہاں سہی پوتھا میں ایک بینتی کرنی چاہنا ہے گروہ کے سکھو جے آج یہ بچار سون رہے ہیں تو اپنا جکین پکا کریے گروہ تینوں میں چھٹ کے اجتوں بعد کدھرے پٹکاں گا نہیں اگلی گل کرنی چاہنا ہے گروہ رام داد صحیف سچے پاکچھانے کو خوک کا دیتا ہے کہنے دے منا جے تو سار یوں اشامہ دی پورتی کرنی چاہنا ہے نا تا پوتھ میں تینوں اچھی اچھی واجہ مارزہ بھی آجا میری کون میں تینوں جگت سکھا میں تینوں مات دیاں پہ تو کمیں سب کو جو پراپت کر سکنے اے شبد بھی حکم روپ چھ گروہ رام داد صحیف دا کئی بری ہوندھا ہے اچھا پورک سرب سکھ داتا ہر جان کے بس ہے کام دینا سو ایسا ہرتیا یہ میرے جیڑے تا سرب سکھ پاوے میرے منا جاپا مان ساتھ نام صدا ساتھ نام اے صدا نو یاد رکھے میں گے جاکے پھر دیویا کیا کرنی ہے صدا شبد بہت پیار ہے جاپا مان ساتھ نام صدا ساتھ نام حالت پلت مکھ اوجل ہوئی ہے نیت تی آئیے ہر پرکھن رنجنا جائے ہر سمرن پہیا تہ اپاد گت کینی بڑ پاگی ہر جپنا جان نان ککو گر اے مات دینی جاپا ہر پا وجل ترنا میں تھوڑا جا تیان تو اڈا اے صدا شبد بہل کروا دیا اے نو تیان بے چڑکے ہو جاپا مان ساتھ نام صدا ساتھ نام صدا دا مطلب ہند ہے تیرے کوڑ دکھ ہووے تانوی تیرے کوڑ سوکھ ہووے تانوی تیرے کوڑ خوشی ہووے تانوی تیرے کوڑ گمی ہووے تانوی تیرے کوڑ گریبی ہووے تیرے کوڑ امیری ہووے تیرے کوڑ بہت کچھ ہووے تیرے کوڑ کچھ بین ہووے ہر حالت گروہ دے چرنا بچھوڑنا ہے ہون آشبد گروہ رامداز چیدہ سنے ہوں جتیانا بہتیانا سنے ہوں سنے کوئی آن میں لاب ہے میرا پریتم پیارا ہونتش پہ آپ بچائیں درشن ہر دیکھن کہتا ہیں کرپا کرے تا شتگر میلے ہر ہر نامتی آئیں اگلیاں پنگتیاں بڑیاں پیارنے نہیں جے شک دیتا تجھے ارادی مبارک ایک اکمت آپ بھی کر لینے ہیں ایک امام پا بھی کر لینے ہیں جے شک دیتا تجھے ارادی آپ بھی کرنے ہیں یہ کرنا مانے آتے ہیں آپ کسے دیتا نہیں بلندے گروہ چارنا بچا جانے ہیں گروہ صحیف جی دس روپ لے کے جانے ہیں مبارک بہت بڑیاں ایتا آپ بھی کر لینے ہیں پر اگلی گر نہیں آپ پگر دے جے شک دیتا تجھے ارادی دکھ پیئی تجھے ایتے آئیں دکھ پیئی تجھے ایتے آئیں جب دکھ ہوں دا وہ تو تیرا درنی میں نوچے تے ہوں دا ست گروہ او دو میں کسے دیتا رہی کھڑے چلا جانے ہیں او دو میں تاگے تبیتاں تے بشواش کر دا ہے تیری بانی تے بشواش نہیں کر دا او دو میں تیرے تجھکین نہیں کر دا اے شبد گروہ رام دا سمارا جیدہ ہے بہت پکڑ بچ رکھ جا جا آج یہ اے تبیت بنا لیو آج یہ اے منطر بنا لیو آج یہ اے اپدیش گروہ تا پرلے بن لیے حضور کرپا کردے نے کوئی آن میں لابے میرا پریتم پیارا خونتس پہ آپ بچائیں درشن ہر دیکھن کہتا آئیں کرپا کرے تا ستگر ملے ہر ہر نام تے آئیں جے شک دیتا تجھے ارادی دکھ بھی تجھے تے آئیں جے پکھ دے تا اتہی راجہ بہت اکھا ہے جے پکھ دے تا اتہی راجہ جے تمہیں پکھ دے میں میں لوکہ نو کماؤں گا پہ رجیاں ہوئے آئیں میں بھائی مانے نہیں کرنگا میں تھگیاں نہیں مارنگا میں برے راہ نہیں چنننگا میں اوہ دو جے میں تم کنگڑیاں کھا کے گجارہ کردہ رہے ہیں میں بھی اوہ ہی کرنگا اوہ داتے ہیں جے پکھ دے تا اتہی راجہ میں اوہ دے بچ پکھ بچ بھی اپنے سبر نو ٹوٹر نہیں دیاں گا ایتھوں پیدا ہوں دیاں سکھی جے پکھ دے تا اتہی راجہ دکھ بچ سوکھ منائیں پہ میں دکھان دا کہہر ٹوٹیا ہوئے پر میں تیری دکھان دے بچ بھی سوکھ منائیں گا یہ سوچ کے گامانگا کہ تیاں دھوک پوکسل مار اے پی دات تیری داتار داتار جی اے بھی تیری جتی ہوئی دات ہے جی میں سوکھ نو مان دیاں اناند مان دیاں تا تیری دیتے ہوئے دکھنوں بھی جیسے دن اناند ماننا لگ پہا اوہ دن مالکنا نیڑتا بن جانی ہے پکھا پھیری پانی ٹوما جو دیوے سوکھائی اینہ کچھ کر کے بھی اینہ کمانگا بھی ڈی وڈی سیبہ کر دیں اینہ کچھ کر کے بھی ارداس پتا کی کرنی ہے نانک گریب تیپیہ دوارے اینہی نیمرتہ گروہ رامدہ صحیح سچے پانچہ سانوں کے تیرے سکھنی آ جائے نانک گریب تیپیہ دوارے ہر میل لے ہو بڑی آئی ستگرو تو اپنے چرنہ بچ چھوڑ کے میں نملا لائے اے تیری بڑی آئی ہے میری کوئی شیبہ نہیں ہے ایک بینٹی کرن کوشش کریا کریے کوشش کریا کریے انہوں کتا نہ سمجھے ہو ایک سلائی ہے کوشش کریا کریے میری تے گروہ دے درمیان کوئی ہنکار دی کند نہ بنے کوئی ہنکار دی کند نہ بنے نانک گریب ایک کند ٹاؤں دا ہے ایک کند ٹاؤں دا ہے بڑی نہیں بڑتا سکھاؤں دا ہے نانک گریب ٹائپ پہا دوارے ہر میل لے ہو بڑی آئی جی اگلی گال جینوں لوگ کہیں جے سان بڑی آئی پہ یہاں بھی کوئی کام میں کنگڑیاں بیچنا ہاں بھی کوئی کام میں کنگڑیاں بیچنا کوئی چنگا بپار چنگا کتا شروع کرے جیدہ آپ کھوڑ دا کتا سادہ سی کنگڑیاں بیچنا سی تسی ہران ہوگے انہیں جدو اپنا شہر بسایا تے بمنجا کتے ہیں والے لوگ کنو بلایا کہنے لگے ہو میں کنگڑیاں بیچنا رہے ہیں پر میں چونہ تسی کوڑیاں دے بپار کرو میں چونہ تسی ریشماں دے بپار کرو میں چونہ دنیا دے ڈاکٹر گنڈا سنگھ نے بڑی پیاری گال لکھی ہے کہنے لگے پنجاب دی بڑی بڑی دین ہے ہندوستان دی تر تینوں بپار دی دنیا میں چونہ بہت اوچھا مقام کھڑا کر دیتا سی اے گروہ رام داستی دے دردے انہیں بمنجا کتے ہیں دا بپاری ہو بے گے اور جڑے ہوئے ہوں گے جڑے اج مکھن شاہر بانے برگین دے اپنا نا جان دے ہیں لکھی شاہ بن جارے برگین دے نا جان دے ہیں او جڑے شاہ پیدا کیتے سنہ او اسے عمر صاحب دی ترتینے انہیں بمنجا کتے ہیں والے لوکان دے بچوں پیدا کیتے سی جنہوں کہندے سی یہ در خود نہ کوئی کتا نہیں ہو خود نے بمنجا کتے ہیں والے لوکان انہیں کنا کرتی ہیں انہوں سرمان باکشش کتا ہے ایک آل غور تھوڑی جی پکڑ بے چلاکلے پھر آپ پکے توڑنے جڑے ویڑے گروہ رام داستی دیگل کر رہے ہیں وہ سوڑے پنجاب انہیں تی جلیاں بڑا پنجاب سی انہیں تی جلیاں بڑا ٹوانٹی نائن اے دے اوڈو جلے ہوں دے ڈسٹ کن دے سی مڑکے جروہ پاکستان بنے یا سوڑا جلے اے دے کٹ کے پاکستان چلے گے اوڈو پاکستان نو ملاو بے چٹے آ ملاو آج دا پنجاب اوڈو جیڑا اے امرسہ شہر ہے نا اے مجھا انہوں تاں کندے نے کیونکہ مجھ بچکار اے بچکار سی بڑا شہر سی اے بچکار بنایا سی چارے پاس سے تو پنجاب دے لوکانو سنگتان مونو آئے تھے اوڈ کھانا ہوئے باچ پاکستان دے بچکٹے آگیا گیا گل بکری ہے تراجنی تک بندی آنے چینوں کہندے سنے دا کتا کوئی نہیں ہو بمجھا کتے ہم بڑے نو برسا رہے ہیں تسی آوئے تھے جینوں کہندے سنے بیدہ بیاں نہیں ہونا گریب نو کون بیاں کردہ ہے گریب نو کون بچی دندہ اپنی او منتے نو کیوں نہیں جکین ہوندہ کمیں سکھ پوڑ جاندہ ہے کمیں سکھ پٹک جاندہ ہے میں حران ہیں آج ایسے گلتے میں بہت جوڑ دینا چاہدہ ہے جینوں کہندے سن بھی ایدہ بھی کدے کوئی بیاں ہو جائے گا اوڈا بیاں کی دے کر ہویا دیکھو تانگرو عمرداز مہارا جی دے کر کدے بڑے اچھ کرانے بیچ پھر اگلی گل جینوں کہندے سنے دے بیاں کوئی کر دے گا جو ساری دنیا دے بیاں کر رہے ہیں دوسری جنیاں مرجی بانیاں پڑھ دے ربو جننا چر لاما نہیں پڑھ دے گو رامداز چیدیاں اننا چر بیاں نہیں ہوندہ جینوں کہندے سنے دے بیاں بھی ہو جائے گا وہ جو ساری دنیا دے بیاں کروا رہے ہیں پاہ میں دو کا انٹے پاہ میں دس کا انٹے کیتن کری جاؤ انہوں کوئی اناندکار جنہی نہیں کہندہ اناندکار جو ادھو ہی ہونا ہے جدو گررامداز چیدیاں سوہی لاکھ بچ او بکشش کیتیاں چار لاما پڑھ کے افسیاں جو دنیا ندہ سنے ایک گل خور شانے لوکاں نے بڑیاں بدیاں بدیاں گلہ کے انہیں کہندے جی دی جی بچ پا آرہندہ نا او دیاں گلہ چو بھی بجنا جن دے جی دی جی بچ بجن نہیں نا بوجھے چو پیسے نہیں وہ امیری نہیں ہے او دے کڑھ یاد رکھے او دیاں قیمتی گلہ بھی بیکار چلے جن دیاں لوک او دی گالدہ مولنی پاندے گرامدہ چی نے بھی یہ کرپا کیتی ہے کہنے میرے تے بھی کدے ہو جے غلات سانا جو ہم ریبد ہوتی میرے شرگرہ شابد تم ہر جانو آپے ہم رولتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا میری کوئی گل نہیں سی سن دا آج بھی آپا دیکھنے ہیں پی جے کوئی گریب سامنے آجائے نا تھی آپا او نو اس تین آنوالنی سن دے پتا بھی اپنے کوئی گوئی رونا رونا ہنا آشی پہلی انداز جلالنے کہنے میں کسے کلکھڑ بھی جندہ سی میکرے کول کوئی نیسی کاردہ پی جیتھا کچے کوئی مانگنا پا دے حالانکہ میں کدے کسے کولو نیسی مانگیا ہم رولتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا کوئی گل نیسی پچھتا ہون پاٹکی کہن دے نے کہن دے ہو منا اے دنیا دے چوٹھے واہ دے نے جے تو چوننے پہ میری گلہ دی قیمت پہ جائے جے تو چوننے پہ میری زندگی قیمتی بڑھ جائے آم اے تینویق راہ دسا چھٹ دنیا دی پاٹکنہ نو اور صدہ راہ جاندہ ہے گروہ رام داستی دے چرنا بچ کہن دے جسٹن تو گروہ رام داستی دے چرنا چھٹ چلا گیا نا دیکھی تو کڑھا قیمتی بن جانا ہے آس بھئیہ بڑے اتین آننا سننے میں ہاتھ جوڑ جوڑا جتا ہنو بیمتیاں کرنا ہے گروہ رام داستی دی بڑھی آئی نو سمجھے واجت سے کڑھے پیارے بولنے کچھو کچھو شیشا کچھو کچھو ٹوٹ جائے کس کامنی نا ہوندہ کھترنا کمان جاندہ سکو ٹوٹی آوے کچھے تیری زندگی چکاچی ہے پڑی ممولی جائے زندگی ہے تیری کس کامنی نا ہوندہ تیری زندگی تو گروہ رام داستی دے چارنا جا جا کچھو کچھن پیو شبد گر سربنے سنیوں میں اونہ کچھ ورگے لوکا نو کنچن بن دیا سونہ بن دیا دیکھے ہے جیڑے گروہ رام داستی در دیا گئے جنہ نے گروہ دا امرت بول سنیا کچھو کنچن پیو شبد گر سربنے سنیوں بکتے امرت ہوئیو نام ست گر مک پنیوں جنہ نے اپنی زبان تو گروہ دا نام زبان تو جپے آئے نا کہا ہے نا اپنی زبان تو کہندے انہ دا زیر ورگا جیبن میں امرت ورگا بن دا دیکھے ہے بکتے امرت ہوئیو نام ست گر مک پنیوں لوئوں ہوئیو لال ایک ممولی لوہے دا ٹکڑا میں بہت قیمتی لال بن دا دیکھے ہے لوئوں ہوئیو لال ندر ست گر جد دا رہے جدو ست گر اکبری میر دی نظر کر دے ہوئے نا میں ممولی جائے لوہے نوں بہت قیمتی بندیاں دیکھے ہے پاہن پاہن کہندین پتھر نوں پاہن مانک کریں گیان گر کہو بچا رہے ہیں میں انہوں نے قیمتی موتی بندیاں دیکھے ہے انہوں پتھرانوں ممولیوں نے قیمتی موتی بندیاں دیکھے ہے جدو گرو چرنا بچا گئے پاہن مانک کریں گیان گر کہو بچا رہے ہیں کٹھو کٹ دوں کٹ لکڑنوں کے اندینے میں آم ممولی جائے لکڑنوں چندن ورگی قیمتی بندیاں دیکھے ہیں پاہب جینا جیز زندگی ایک بھی گننے سی ہوں دا میں وہ گننے پر پور ہوئے لوگ دیکھے ہیں جب گرو چرنا بچا جاندینے ہیں کٹھو شیری خاند ستگر کیوں جی میں ایک آم لکڑ ہے جی دوچھے پاسے چندن دے نیڑے ہوگی جی اُدھے بچوں بھی خشبو چندن ورگی اون لگ پہی میں اُنہ دیکھ کر گرو رام دا دیاں بڑکتاں 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 دیاں دیکھیاں نے جی کوئی گرو چرنا بچا آ جائے سی گرو دارتے آ جائے سی ست گرو جی میں ویت وڑی راتے توڑنا چاہنا ہے میں کی کراؤں میں نے کوئی سوکھی جی گل دست ہو اون گرو رام دا دست جی گل دست دینے او چوشی کنی کا کمونے ہیں اس ہڑے تینیر بڑکتاں کہیں دے پوتھ جی تو میری رشتہ جوڑنا چاہنا ہے تو بہت سوکھا ہے بہت سوکھا ہے گر ست گر کا جو سکھ اکھائی سو پل کے اُٹھ ہر نام تیاب ہے اُدم کرے پل کے پرباتی اشنان کرے امرت سر نام ہے اُپدیش گرو ہر ہر جب جب ہے سب کلوک پاپ دوکھ لے جاوے پھر چڑے دفش گربانی کا وے بیندیاں اُٹھتیاں ہر نام تیاب ہے جو ساس کے راستے آئے میرا ہر ہر سو گر شکھ گرو من پاپ ہے جیڑا ایمیں اپنے مالک دے چرنا بے چھوڑ دا ہے جس نو دیال خوب ہے میرا سوامی جس گر شکھ گرو اپدیش را بے چند نانک توڑ منک ہے جس گر شکھ کی ایڈی نمرتا منا جے پت توش را تے تُریں گا نا تے جکین کر کے جانی میرا جی کر دے میں تیرے چرنا دی توڑ منک دے جن نانک توڑ منک ہے تیس گر شکھ کی جو آپ جب ہے ابرے نام جب آوے جیڑا اس طرح دے جیبن گزار دے لوکران دے پلیریاں گلن کر دے سچ کر کے جانی ہو میرا دل کر دے میں ادھے در دی تیرنا دی توڑی مستقل آمہ ہون اڈا وڈا آدھا سٹھکار ایک گرو رام داستی دے کر تو ملتا ہے میں آخر وچھے ایک کوئی بہنتی کرنی چاہنا ہے گرو پیار والے ہو لوک تو اڈے بارے کوئی انداز جا لاؤں فکر نہ کری ہو فکر نہ کری ہو گرو جی دے چارنا نڑ چڑ جائے ہو ہاتھ چڑ بین تی کرو دنیا دے بچ دو گلن تا بہت نیڑے نیڑے ہوکے بلکل سنیوں گرو دے دو گلن پہلی گلن منہ جنا دے در چے تم پٹک دے نا کچھ چیزہ ہونگی ہیں پر جیڑا گرو دا دار ہے ایٹھے روز پڑ دے ہو روز پڑ دے ہو روز پڑ دے ہو پھر کیوں پھول جانے آپ روز پڑ دے ہو ساتھ چیزہ باہ کیا نہ ہی کرتے رہے کرتا تیر ہے سب کشہ ہے جیسے ہیں سوپاوے سب کشہ سب کجھے جیسے ہیں سوپاوے صدا صفت صلاح تیری نام منبساوے نام جن کے منبسے آ باجی شبد کنیری کہے نانک سچے سہب کیا نہ ہی کرتے رہے اور کئی باری کی ہوندہ ہے بھی کسی نے کچھتا بہت خوش ہے پر اوہ دی نیت نہیں چنگی اوہ دے کے خوش نہیں ہوندہ اوہ کسی نے دے نہیں کچھ بھی سکتا کارویچ بہت خوش ہے پر دے نہیں کچھ سکتا سبا نہیں ہو جا کہنے دیو سبا دا بھی بہت چنگ ہے سبا دا بھی بہت چنگ ہے جالکہ تے برتاؤن لگ دا نا جیدے کارویچ سب کو جا سب کو جیدے دن دا ہے جانتوں میرے بان ہے تا کیا موشن دا اگلی پانکتی کیا جی تو تے سبکش میں نوں سوپے آ کدوں جا تیرا بندہ میں نوں ہون تیرا بندہ بڑھنچ دے رہی ہے تیرے سوپن میں چھتا کوئی دے رہی نہیں ساتھگور صاحب چھڑکے مانمک ہوئے بندے دا بندہ ساتھگور صاحب چھڑکے مانمک بندے دا بندہ تا بند رہی ہے گرو دا بندہ نہیں بند رہی ہے جدنے گرو دا بندہ بند گیا اُس دن جکین کر کے جانے ہوں بابے بندے بہادر کڑکیسی اورے کڑکیسی کوئی سی بھی گرو میں تیرا بندہ ہیں میں تیرا بندہ ہیں آؤ پیشے لے رہے کئی دنہ تو گرو رامدہ سیف سچی پاتشاہ دیکھ کر دیں ہیں بیچاراں دی سانج پاندہ آ رہی ہے سا آج میں او پاکھت وڑی نا سانجا کیتا ہے جتھے پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہا رہتا رہا ایش پوری کرامات دے جکین بڑھائیو آ کرامات ہے ایدھے جکین بڑھائیو جس دنسی گرو جیدے ہوتے ایمیں پورا جکین بڑھا کے اے بینتی کرنگے ساتھگرو میں بھی گریب تیرے دھرتے آیاں تے گرو رامدہ سیف سچی پاتشاہ سانو بکش لینگے تے سانو اپنے دھرتے ٹوئی دینگے اسی گرو چرنا بچ چڑکے ارداسرن اجدی سماپتی کریے ہم اب گن پرے ایک گناہی امرت شاد بکھے بکھاہی مایا مو پرم پہ پولے ست دارہ سے پریت لگائی ایک اتم پنت سنیوں گر سنگت تہیں ملانت جم تراس مٹائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی گرو رامدہ س رکھو شرنای ایک ارداس پاٹ کیرت کی گرو رامدہ س رکھو شرنای گرو کرپا کرے سن خوشی بچ گمی بچ دکھ بچ سکھ بچ ایک کوئی کار جسے سانو کسے بھی مسیب تاں بچ ایک کوئی گرو چیتے نظر آوے گرو گرانسف سچے پاتھیا گرو رامدہ س چیدہ روپ گرو چرنا نل جڑ جائیے اینیے بینتیاں کبول کرے ہو ہونیا بینت پر کار دیا پولانو کھمہ بکشش کرنی آج تک دیا بچارہ کر دیا ہونیا بینت پر کار دیا پولانو کھمہ بکشش کرنی پیار نڑا کھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح